ایمکیو ایم کے قائد الطاپ حسین نے کہا ہے کہ جس دن پنجاب جاگ گیا پورا موت جاگ اٹھے گا اور ترقی گراہ پر گامزن ہو جائے گا لاہور میں ایمکیو ایم کے ذمہ داران سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے الطاپ حسین نے پنجاب کے عوام سے اپیل کی کہ وہ دس اپریل کے جلسے کو پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بنا دیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں پنجاب کے عوام کو ایمکیو ایم سے متنفر کیا گیا اب بھی بعض لوگ الزام تراشیاں کر رہے ہیں لیکن پنجاب کے عوام کو پتا چل چکا ہے ایمکیو ایم پر تمام الزامات جھوٹے ہیں تہدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاپ حسین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو کرپسن سے پاک کرنے کے لیے پنجاب کے عوام کو آگے آنا ہوگا لاہور زون کی عراقی نے رابطہ کمیٹی اور کارکنوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے اللہ حسین نے کہا کہ جس دن پنجاب جاگ اٹھا پاکستان جاگ جائے گا ماضی میں متاثر وکلمکاروں تذیعہ نکاروں نے ایمکیو ایم پر مختلف الزامات لگا کر پنجاب کے عوام کو متنفر کیا اب بھی بعض متاثر مناصر ایمکیو ایم کے خلاص الزام تراشیاں کر رہے ہیں لیکن پنجاب کے عوام سمجھ چکے ہیں کہ متحدہ پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹ پر ممنی تھے ایمکیو ایم کے قائد عطا فسین نے کہا ہے کہ متحدہ کی حکومت آئی تو مجدوروں کو زنجیروں میں جکڑنے والوں کو زنجیروں سے باند دیں گے ایمکیو ایم پنجاب ہاؤس میں ٹلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرپشن اور لوٹ مار سے پاک کرنے کے لیے پنجاب کے عوام خصوصاً نوجوانوں اور طلبہ کو آگے آنا ہوگا اور جس دن پنجاب جاگ رہا اس دن پاکستان جاگ جائے گا عطا فسین نے کہا کہ دس اپریل کو لاہور میں جلسہ عام کو پنجاب کی تاریخ کا سکتے بڑا جلسہ بنانے میں پنجاب کے نوجوان اہم کے دار ادا کریں گے ان کا کہنا تھا کہ متاثب کلمکاروں اور تجزیہ نگاروں نے ماضی میں ترہا ترہا کے زہریر اضامات لگا کر پنجاب کی سادلوں عوام کو ایمکیو ایم سے متنفر کیا اور اب بھی بعض متاثب اناسے ایمکیو ایم کے خلاف اضام تراشیاں کر رہے ہیں عطا فسین کا کہنا تھا کہ متحدہ کی حکومت آئی تو بھٹا کے مجھدوروں کو زنجیروں میں جکڑ کر سکنے والوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا جبکہ خواتین کو مظالم کا نشانہ بنانے والوں کو بھی عبرتناک سوائے دی جائیں گی متحدہ خامی موومنٹ کے خائد عطا فسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرپشن اور لوت مارسے پاک کرنا ہے تو پنجاب کی عوام کو آگے آنا ہوگا جس دن پنجاب جاگ جائے گا اس دن پاکستان جاگ جائے گا یہاں میں مکم کے مرکزی دفتر پنجاب ہاؤس میں حق پرسرکان اسمدین اور جوانوں مزرگوں اقواتین سے ٹیلفون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس دن پنجاب کے حق پرسر عوام اتھ کھڑے ہوں گے اس دن پاکستان مصفت انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ متاثر قرمکاروں اور تذیرگاروں نے ماضی میں ترہ ترہ کے زہریلے الزامات لگا کر پنجاب کے ساوالوں عوام کو ایمکی ایم سے متنفر کیا اور اب بھی بعض متاثر اناثر ایمکی ایم کے قلاف الزام تلاشیاں کر رہے ہیں لیکن اب پنجاب کے عوام ایمکی ایم کی جدجہر اور قربانیاں دیکھ کر اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ایمکی ایم پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹ میں مبنی ہیں اور طاقہ سے نے کہا کہ ملک میں ایمکی ایم کی حکومت آئی تو بھٹا کے مزیروں کو زنجیروں میں قائد کر کے رکھنے والوں کو زنجیروں میں باندیا جائے گا اور خواتین کو مزارم کا نشانہ بنانے والوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی انہوں نے دس اپر کے جیسے عام کے سیسٹے میں مالی تعامل کرنے والے نوجوانوں، مزدوروں، محنت کشوں، ہاریوں، جفا کشوں، ملافظ پیش افراد اور مقیر حضرات کو بھی قراجے تحسین پیش کیا